السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام کرنا کیسا ہے اور سلام کا جواب دینا کیسا ہے دیکھئے سلام کرنا یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور انسان کو سلام کے اندر پہل کرنا چاہیے اس کا جواب دینا یہ واجب ہے اگر کوئی انسان کسی سے سلام نہ کرے تو گنگار نہیں ہوگا لیکن اگر انسان نے کسی سے سلام کیا اور پھر اس نے اس کا جواب نہیں دیا تو پھر وہ انسان گنگار ہوگا کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے آج کل ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی سے سلام کرتا ہے تو پھر وہ یا تو من میں جواب دیتا ہے یا پھر دیتا ہی نہیں ہے دیکھئے جو انسان جتنی بلند آواز سے سلام کرتا ہے اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں جواب دینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ انسان جب کسی سلام کا جواب دے تو اس سے بہترین انداز میں جواب دے تاکہ سلام کرنے والے کو خوشی ویسے سو دیکھیں ہمیشہ انسان کو سلام کے اندر پہل کرنا چاہیے آج انسان تو ہوتا یہ کہ انسان بیٹھا رہتا ہے لیکن سلام نہیں کرتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ جو ہم سے چھوٹا ہے وہ ہم سے سلام کرے آج انسان اسی میں مر گیا ہے کہ جو ہم سے چھوٹا ہو وہ سلام کرے ہم کسی چھوٹے سے سلام نہیں کر سکتے دیکھیں یہ طریقہ غلط ہے اور سنت رسول کے خلاف ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے نکلتے تھے تو راستے کے گلی کے بچوں سے بھی آپ سلام کرتے تھے حضور کی سیرت تو یہ ہے کہ آپ چھوٹا یا اونچا اور نیچا نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے یا مجھ سے نیچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کے اندر پہل کے آگرتے تھے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ سلام کے اندر پہل کرے اور جب بھی کوئی ملے ہم اس سے سلام کرے اچھا دوسری بات کہ انسان جو ہے وہ سلام کی گہرائیوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے انسان جب کسی سے سلام کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمائے کہ سلام کیا کروں لوگوں سے اس سے لوگوں کے اندر جو بغض رہتا ہے جو حسد رہتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے سلام ہم کیوں کرتے ہیں سلام کا جملہ کبھی کسی نے نوٹ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو انسان کسی سے سلام کرتا ہے وہ اس کو اس بات کی زمانت دے رہا ہوتا ہے کہ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ اور اللہ کی برکت ہو تو جب انسان کسی سے سلام کرتا ہے تو پھر وہ انسان اس بات کی زمانت دے رہا ہوتا ہے کہ اب میں تجھ سے سلام کر رہا ہوں اب تجھ پر زمانت یہ ہے کہ اب تُو میری طرف سے محفوظ ہے اور میری طرف سے کبھی تُس پر شکوا نہیں ہوگا تُس پر سلامتی ہو اللہ کی اور اس کے بدلے میں جواب دینے والا کہتا ہے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو یعنی وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو تو انسان ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے کہ اے بھائی السلام وَعَلَيْكُمْ اے بھائی تُس پر سلامتی ہو میری طرف سے اب تُو بری ہے میری طرف سے تُس پر کوئی آفت کوئی مسئبت کوئی بلا نہیں آنے والی ہے تو پھر دوسرا والا پرٹ کے کہتا ہے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو بھائی جب تیری طرف سے مجھ پر امانت ہے یہ ہے کہ اب تیری طرف سے مجھ پر کوئی مسئبت نہیں ہے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اب میری طرف سے بھی تُس پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی میری طرف سے تُو آزاد ہے تو اس سلام کی کشش کو انسان کو پہچانا چاہیے اور انسان کو سلام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جو انسان سلام کرتا ہے تو پھر اس کو سو نیکیاں دی جاتی ہے جب کوئی انسان سلام کرتا ہے تو سو نیکیاں دی جاتی ہے سو میں نبے نیکیاں جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے اس کو دی جاتی ہے اور دس نیکیاں اس کو دی جاتی ہے جو انسان جواب دیتا ہے تو ہمیں اس چھوٹی سی عمر میں اور اس ترے سر سے انسان کی جو مختصر زندگی ہے ساٹھ سے پیسٹھ سال ستر سال ان کم سالوں کی زندگی میں انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے نام عامال میں زیادہ سے زیادہ نیکی جمع کرے تو اسے سلام کے اندر پہل کرنا چاہیے یہ نہیں ریکھنا چاہیے کہ آنے والا انسان غریب ہے آنے والا انسان چھوٹا ہے جب بھی انسان کو موقع ملے تو انسان کو سلام کے اندر پہل کرنا چاہیے ہمیں اس بات پر اس سنت کو اگر کوئی انسان اپناتا ہے تو پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان ہر کسی سے سلام کرتا ہے تو اس کے دشمن جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان کسی سے سلام کرتا ہے تو اس کے دل سے جو اس کے لئے حسد اور بغض رہتا ہے وہ اس کے اندر سے دور ہوتا رہتا ہے تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کے اندر ہمیں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ